شہر میں ٹرافک کا دھڑن تختہ ہونے لگا جیل روڈ مال روڈ فیروزپور روڈ پر ٹرافک کا جیم ہونا معمول بن گیا ہے آپ اس وقت اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ کر رہی ہیں کہ گاڑیوں کی لمبی قطارے لگی ہوئی ہیں جیل روڈ مال روڈ فیروزپور روڈ پر ٹرافک کا شدید دباؤ ہے اس وقت لاہور کی اہم شہرہوں پر ٹرافک کا نظام درہم برہم ہے جیل روڈ مال روڈ فیروزپور روڈ پر ٹرافک کا شدید دباؤ ہے بات کرتے ہیں راہیل علی سے راہیل بتائے گا یہ ٹرافک جیم ہونا تو معمول بن گیا ہے کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں اس کی مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور آج بھی جو ہے وہ جیل اور مال اور فروس پر روڈ پر جو ہے وہ ٹرافک سے لمبی کتاریں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں شہر اللہ میں پی ایس ایل کا دوسرے جو چیزیں جو دوسرا مرنہ اس کا بھی اغاظ ہو چکا اور ٹیمیں جب جو ادھر سے شرکن پر جاتی ہیں ہے تو تب بھی جو ہے وہ ٹرافک کا دباؤ جائے وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ زیرو اس کوٹی جو ہے انہیں فرام کنی ہوتی ہے اور اس وقت سے تمام جو سرکے ہیں وہ بند کر دی جاتے ہیں ان کے روٹس پر جو آتے ہیں جس کی وجہ سے جو مرکزی شہرہ ہیں شہر اللہور کے جس میں جیل روڈ ہے مال روڈ ہے اور فروس پر روڈ سے جتنی بھی ٹرافک کلیکٹ کرتی ہے کتافی سٹیڈیم کے جانے بڑے رشتے کو تو وہ رشتے بند ہونے کی وجہ سے جو لمبی کتاریں جو ہیں وہ ٹرافک کی لگ جاتے ہیں موٹ سیکر سوار ہوں گاڑی سوار ہوں ان کو گھنٹوں جو ہے وہ تظہر کرنا پڑتا ہے جس کے وقت جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نیاز ختم ہو رہا ہوتا ہے تو لوگوں نے اپنے دھروں میں جانا ہوتا ہے اور جب تیمیں اضافر سٹیڈیم پریکٹس کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی جو ہے لوگوں نے اپنے دفاتر میں ضروری کاموں کے لیے جانا ہوتا ہے تو نمبی کتاریں لگنے سے ان کی جو ہے وہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں اور شہرین کو یہ کہنا ہے کہ کمت کو چاہیے کہ کرکٹ ایک اچھی خوشاہین بات ہے کہ پاکٹس میں کرکٹس کی بہا لی ہویا لیکن اس کا کوئی اچھا جو ہے وہ تریقے کار جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ پریکٹس کے مسائل پیدا نہ ہو شہرین کی مشکلات میں بھی جو ہے وہ اضافہ نہ ہو چونکہ جن لوگوں نے اپنے دفاتر میں جانا ہے ٹھیک ہے پی ایس ایل میچز بھی اس کی بڑی وجہ ہیں راہیل آپ کا بہت شکریہ